اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ظلیل کریں گے اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ظلیل کریں گے میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر پیون وارا کرتا اور بغیر پنوالے کرتے کا فرق کہ یہ سنت ہے پیون کے پردہ بہتنا سنت ہے اگر تم صرف اس سنت کو چھوڑ دو اس خیال سے کہ غیر اس سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ نائے پردہ سے متاثر ہوں گے تو بس اسی پر اللہ رب العزت تمہارے دل غیروں کے دلوں سے تمہارا تاثر اور دروب ختم کر دیں گے جب آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کے لعوت میں سے بھی عبادت میں سے بھی اور ضروریات زندگی میں سے بھی سنتیں نکل ہوئی ہوں تو پھر غیر مسلمان سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں ہم نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ مسلمان کا رعب وہ محض اتباع سنت سے ہے محض اتباع سنت سے جس میں سب سے بنیادی سنت دعوت للہ ہے بنیادی سنت تو دعوت للہ ہے اگر یہ دعوت سنت کے طریقے سے ہٹ گئی اور غیروں کے طریقے غیروں کے اسباب اور غیروں کے آلات دین کی دعوت کے اور اشاعت کے لئے استعمال کیا گئے آپ اندازہ کریں نماز جی اسلام کا رکن ہے نماز جی اسلام کا رکن ہے اور اس کا وقت بہت محضور اور موقعت ہے تاقید کرو کہ قضا ہو جائے گی اس وقت سے اس وقت تک نماز اس نماز کا عدا کرنا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ایک 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 گھر پر جا کر اس کو نماز کے لئے لانا پڑتا ہے ایک ایک گھر جا کر اس کو نماز کے لئے لانا پڑتا ہے کیا ہو اگر آپ اجازت دیں تو ہم قبل دھول استعمال کر لیں لوگ کو بتا دیا جائے کہ نماز کے وقت دھول بجے گا اس کی آواز پر لوگ نماز کیلئے جمع ہو جائیں اس کی آواز پر لوگ نماز کیلئے جمع ہو جائیں آپ اجازت دیں تو ہم سارنگی پر یہ آواز کو دور تک پہنچانے کے آئلات پر نماز نماز کہہ دیں تاکہ مدینہ کی چھوٹی سے آبادی کے مسلمانوں تک نماز کی آواز پہنچ جائے جو انتہائی ضروری عمل ہے اسلام کا رکن ہے اور آپ اجازت دیں تو ہم نماز کے وقت ہر نماز سے پہلے مسجد میں آگ جلادیا کریں اس کا دھوان اٹھے گا تو سب لوگ دیکھ لیں گے کیونکہ دھوان ابل نہیں ٹک جائے گا لوگ دیکھ لیں گے کہ دھوان اٹھ رہا ہے چلو نماز کا وقت ہو گیا فرمایا کہ نہیں لوگوں کو نماز کیلئے جمع کرنے کے واسطے ہیں یہود و نصارہ مجوز کا طریقہ اختیار مت کرو لوگوں کو نماز کیلئے جمع کرنے کے لئے یہود نصارہ اور مجوز کا طریقہ اختیار مت کرو دھول بجا کر جمع کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ ہے آگ جرا کر جمع کرنا مجوز کا طریقہ ہے یہ آگ کی بجاری ہیں مجوز کا طریقہ اختیار مت کرو حالانکہ راہ جینے والی بھی کوئی غیر نہیں تھے راہ جینے والی صرف صحابہ فرمایا ہے اختیار مت کرو اس زمانے میں مسلمان نے یہ خیال کر لیا کہ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا صرف نقل حرکتی ذریعہ نہیں اور بھی ذرائع ہیں یہ غلط سہمی کے شکار ہوئے مسلمان کہ اس زمانے میں کیونکہ یہ آلات اور سہولتیں نہیں تھی اس لئے لوگ خلا کرتے تھے اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے درائع بہت ہیں اس کی لئے پھر نہ ضروری نہیں ہے یہ سب سے بنیادی غلط فہمی ہے حالانکہ قرآن اس بات پر گوا ہے کہ یہ تک آپ خود جا کر دعوت نہیں دیں گے جتک آپ خود جا کر دعوت نہیں دیں گے آپ نے دعوت کا فریضہ اور دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کی دعوت کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری آپ نے ادا نہیں کی کہا یہ زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کے پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے کہا یہ خیال کرو کہ حضر اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا دین کی بات کے پہنچانے کے سوائے نقم حرکت اور خروج کے موسیقی موسیقی